ہائے بیوان دیسی تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی ایک خبر نظر سے گزری کہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر ایک موسک ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے جو مسلمان پارلیمان ٹیلینڈ ہوں گے وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور وہاں پہ پتہ چلا کہ پارلیمان کے اندر کی جو مسجد وہاں سے جوتیاں چوری ہو گئی آپ اندازہ لگائیں پاکستان کے اندر اخلاقیات کا اتنا زیادہ انہتات ہے اتنا جنہی کہ ذینی پستی کا شکار ہو گئے ہیں لوگ یہ سنا تھا کہ پاکستان میں مساجد کے باہر جوتیاں لوگ پہن کے چلے جاتے ہیں یا چوری کر کے چلے جاتے ہیں پارلیمان کے اندر جہاں سیکیورٹی ہوتی ہے اور ظاہر جگہ جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگے ہوں گے اس کے باوجود لوگ جو ہیں اب وہ پتہ نہیں پارلیمنٹ ایجنز ہی تھے یا ان کے ساتھ کوئی آنے والی لوگ تھے یا آئی ڈونڈ نو کون تھے اگر مجھے پتہ ہو تو میں بتا دوں لیکن آپ خود سوچیں کہ پارلیمان کے اندر جو لوگ گئے ہوں گے وہ سر و رسوخ والی ہوں گے یا ہو ستا وہ کوریش کے لیے گئے ہوں یا کوئی بھی ہو سکتے ہیں آم بندہ تو نہیں پارلیمنٹ کے اندر جاتا تو میں ان کو خاص تو نہیں کہوں گا عام اور خاص کی بات نہیں ہوتی عام سے مطلب کہ کومنل جو مہین ہوتا ہے کومنل بھی عجیب سا ورڈ ہے یعنی کہ جو ایک شہری ہے جس کا سہست ہے تعلق نہیں وہ تو نہیں جاتا پارلیمنٹ کے اندر تو پارلیمنٹ کے اندر سے جوتے چوری ہو گئے یہ اس وقت پاکستان کا حال ہے اور ابھی ریسنڈلی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہر سال صدر مملکے جو ہوتا ہے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ جلاس سے خطاب کرتا ہے روایتی طور پر اس وقت پاکستان کے صدر ہیں آصف علی ذرداری لیکن عجیب سی بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنا جو پاکستان پیپلز پارٹی والا ہوتا ہے اس سے استیفہ نہیں دیا یہ کتنی شرم کی بات ہے جیب سی بات ہے غیر روایتی سی بات ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جب ڈانلڈ ٹرم صدر بنے تو انہوں نے اپنے جو بزنس کے معاملات تھے اس سے استیفہ دے دیا اور وہ کہا تھا کہ اس طرح وہ conflict of interest ہوتا ہے کہ میں صدر بھی ہوں اور وہ بزنس مین بھی ہوں تو دنیا کو یہ تاثر ملے گا کہ میں پتہ نہیں اپنے بزنس کو کوئی تقویر دے رہا ہوں directly یا indirectly تو لوگ اس طرح اخلاقی طور پر ہٹ جاتے ہیں پیچھے آسف زرداری ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں جو کو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے طور پر اس سیڈ کے اوپر وہ پاکستان کے صدر بھی ہیں ان لوگوں کو کون اخلاق سمجھائے گا اتنے بڑے بڑے بابے ہیں سمجھدار ہیں اور پتہ نہیں کوئی زیادہ سمجھدار ہیں تو اب یہ عجیب سی خبر تھی اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن یہ اس طرح کی خبر جو ہوتی ہے وہ بظاہر چھوٹی بھی نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے بظاہر چھوٹی سے ہوتی ہے لیکن بہت بڑی خبر ہوتی ہے یہ معاشرے کے ذہنی پستی کی ایک طرح سے علامت ہوتی ہے جہاں اس کو وہ پیش کر رہی ہوتی ہے آپ سے شیئر کیا تو آپ ضرور کمنٹ کریں اس پر تفسرہ کریں اور اپنے خیالات سے نوازیں اپنے بہت سارا خیال رکھیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اور جو ہمارا آفیچر پیج ہے تسکین خان آفیچر اس کو آپ لائک جو فالو بھی کر لیں بڑی میرے مانینگ گوڑ بریس یوں